بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو پہلی ہی عالمی سطحہ پر سب سے زیادہ سخترین ممالک میں سے ایک ہے ان کے مطابق اگز دو ہزار اکیس میں طالبان کی دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے زیادہ تر خواتین جو حکومت کیلئے کام کرتی تھی ان کے ملازمتیں ختم ہو چکی ہے یا انہیں گروہ میں رہنی کی تلقین کی جاتی ہے اقوام متحدہ کی ریفورٹ کے مطابق ابغان خواتین کو کسی مرد رشتہ دار کے بغیر سپر کرنے سے روک دیا گیا اور گر سے باہر نکلتے وقت انہیں برقہ یا ہجاب لازمی طور پر پہننا ہوگا طالبان نے خواتین کو فارقوں تپریہ مقامات جیم اور عوامی جگہ میں جانی سے روک دیا جس کے وجہ سے حالیہ مہینوں میں افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کی پابندی اور ان کی حقوق اور آزادیوں کی خلافرزیوں میں تیزے سے اضافہ ہوا ہے جو پہلی ہی دنیا میں سب سے زیادہ شدید اور ناقابل قبول ہے ان کے مطابق خواتین کو ان کے گروں تک محدود رکنا قید کے مترادب ہے اور ممکنہ طور پر گریل و تشدد اور ذہنی صحت کی چلنجوں میں اضافہ ہوا ہے پابندیوں کی خلاف احتجاج کرنے والے خواتین اور انسانی حقوق کے محافظوں کو نشانہ بنایا گیا مارا پیٹھا گیا انہیں گریبتار کیا گیا جو کہ ناقابل قبول ہے انہوں نے مزید کہا کہ طالبان کی امتیازی اقدامات کی جنسی ظلم و ستم کے طور پر تبتیش کی جائے تاکہ بنالقوم قانون کے تحت مقدمہ جلایا جا سکے انہوں نے طالبان پر زور دیا کہ وہ خواتین کی بنیادی حقوق کا احترام کرے اور عالمی برادری سے خواتین کی آزادی اور حقوق کی بحالی کا مطالبہ کرے اس کی علاوہ انہوں نے گزشتہ روز افغانستان میں گیارہ مرد اور تین خواتین کو کوڑے مارنے کو حیرت زدہ اور سزا کی مختلف شکل بتاتے ہوئے پوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا امارت اسلامی کے سفریم کورٹ نے چوری، اغوا اور اخلاق جرائم کے وجہ سے اسلامی قوانین کے تحت سزا سنانے کا پیسلہ کیا تھا جو کہ طالبان کی سفریم لیڈر کے جانب سے روامہ ججو کو شریع قانون کو مکمل طور پر ناپس کرنے کا حکم دینے کے بعد پہلے بار کوڑے مارے جانے کی تصدیق کیے گئی اس کی جواب میں طالبان حکومت کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے شریع سزاو کے نیپاس پر اقوام متحدہ کی کمیشن برائی انسانی حقوق اور مغربی ممالک کی نمائندہ کی اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارے اپنی نمائندوں کو اسلام مخالب بیانات دینے سے روک دے طالبان ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ اقوام متحدہ کی ہائی کمیشن برائی انسانی حقوق کی ترجمان اور مغربی ممالک کی نمائندوں کے جانب سے کوڑوں کے سزا اور اس کو غیر انسانی اور ظالمان پیل قرار دینا مقدس مذہبی اسلام کی توہین اور عالمی معیارات کی مناپی ہے اقوام متحدہ اور مغربی ممالک کو اپنی نمائندوں کو غیر ذمہ دارانہ اور اشتہال انگیز بیانات دینے سے روکنا چاہیے ورنہ ان کے نتائج انتہائی خطرناک اور برے ہو سکتے ہیں ناظرین ویڈیو پسند آنی کے صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ